یہ ہے چھ مارچ دو ہزار تئیس سے لے کر بارہ مارچ دو ہزار تئیس کے درمیان اور ہاں ایک بات یاد آئی یہ ویکلی ہر اس کو ذہن میں رکھئے تھا میں نے آپ سے کچھ عرص کیا تھا پانچ مارچ کو زہل سیٹن دلو ہو رہا ہے تیرہ مارچ کو مارس کئی مہینے کے بعد جیمنائی میں جا رہا ہے اور اسی جگہ پر جا رہا ہے جو اس کا پاکستان کے ذائچہن میں جس جو اس کا جنمستان تھا یا جو اس کا گھر تھا اسی جگہ جا رہا ہے تو یہ کیا کھیل کھیلاتا ہے یہ میں آپ کو اس ویلاؤگ میں بتاؤں گا اپنے علمی تنسی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب میں آجاتا ہوں اپنے ویکلی ہوریس کو جو بچھے مارچ دو ہزار تئیس سے بارہ مارچ دو ہزار تئیس ہے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں برجے حمل ایریز کی جاندو بیتن جی انشاءاللہ تعالی اس ویک میں جو آپ کی کچھ چیز ہے پینڈنگ میں تھی یا کچھ چیز ہے آپ کی بھسیمی تھی اٹکی ہوئی تھی چاہے وہ پروفیشنل لائف سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ آپ کے گھرے لو معاملات سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ کسی بھی انگل سے ہو اس کو سوٹ آؤٹ کرنے میں آپ انشاءاللہ تعالی سکسسفل ہو جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے اور اگر آپ ایریز عورت ہیں یا ایریز مرد ہیں اگر کوئی تلخی پیدا ہو گئی تھی یا کوئی چھک چھک ہو گئی تھی تو انشاءاللہ اللہ تعالی وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ایریز ان کو ہو سکتا ہے کوئی نئی اپورچنیٹی ملے بزنس کے حوالے سے اور یہ جو اس ویک کا جو ہوگا اینڈ پورشن وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو اچھی نیوز مل سکتی ہے لوگوں نے یا کسی نے آپ سے اگر کوئی کمیٹمنٹ کی تھی تو وہ ہو سکتا ہے اسے فل فل کریں کسی دوست ساتھی سے آپ کو کوئی سپورٹ مل سکتی ہے کوئی نیا ایگریمنٹ مٹی ریلائز ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز آپ کو مٹی ریلائز ہو سکتی ہے اور جو کام کرنے کا آپ نے پلان کیا تھا اس کو آپ سکسس فولی انشاءاللہ کر لیں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے پارٹنرشپ میں کوئی کام کیا ہوا ہے یا آپ کا کوئی پارٹنر ہے تو آپ اپنی اکاؤنس کو اپنے خاتوں کو پروپر چیک کریں وہ نہ ہو سکتا ہے کوئی غلطی جو ہے اس میں نہ ہو جائے یا کوئی خامقہ ایک دوسرے کے لیے آپ کو ڈاؤٹ ہونے لگے مشکوک شک پیدا ہو جائے اور اس کے علاوہ آپ کا کچھ ہو سکتا ہے سہر و سیاہت کا بھی امکام نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی امکام ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ٹرائبلنگ کے امکانات پیدا ہوں گے اور اگر آپ کوئی جاوب کے حوالے سے کہیں جاوب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اپرچنیٹی مل سکتی ہے آپ کو جاوب کے حوالے سے یا اس پر ڈیزائر آپ کا ٹرانسفر یا پوسٹنگ میں تبدیلی آسکتی ہے یہ تو میں پوری دنیا کے لئے بتاتا ہوں یہ صرف پاکستان کے لئے نہیں ہر جگہ جان جان ہے برج حمل کے لوگ اور تھوڑا سا اپنے ہیل کے معاملے میں جو خیال لگنا ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں جوائنس یہ جگہوں پر کوئی چھوٹ لگ سکتی ہے کوئی پرابلم آ سکتا ہے یہ خیال لگ سکتی ہے اور اینٹی کا خیال لگ سکتی ہے اور ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہی آپ کو کوئی جو ہے جس میں ہو سکتا ہے کوئی اچھی نیوز مل جائے اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ہے صور یعنی طورس طورس صور کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو اپنے ایگو کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا تھوڑا سا آپ کو اپنے اینٹی سے ریلیٹڈ میٹر جو ہے ان کی ٹیک کیر کرنی پڑے اگر اگر ناک میں یا کان میں تو اس کو نوٹس لیجئے گا اور آپ کی اگر کہیں شادی کے مطلاشی ہیں آپ یا آپ کہیں پہ کوئی پروپوزل بھیجنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی پوزیٹیو ریسپارمس مل سکتا ہے اور اگر آپ نے کوئی اس کو مثلاً اب آپ کو سٹیٹیجی بنانی ہے ریزرڈ کو حاصل کرنے کے لیے تو انشاءاللہ اس بات کا موس پروپلی پاسیبلیٹی ہے کہ آپ اس کام کو حاصل کر لیں دوسرا اگر آپ اپنے آپ کو ورزش ایکسسائز فٹنس کے کاموں میں ڈالنا چاہتے ہیں یا ویٹ کانشیز ہوئے ہیں یا ویٹ ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو ریزرڈ بھی ملیں گے مگر اس کے ساتھ اپنی خوراک ریپٹائٹ کا بھی خیال لگنا ہوگا یہ وہ دور ہوتا ہے یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پر انسان اپنی فٹنس کے اوپر توجہ دے سکتا ہے اچھا لالج بلکل نہ کیجئے گا اگر آپ نے گریڈی ہوئے تو جو رب العزر دے اس پر کنات کریں اور اللہ تعالی انشاءاللہ کوئی ہو سکتا ہے آپ کو فیننشل گین ہو جائے کوئی فیننشل اچھی چیز آپ کے ساتھ ہو جائے کوئی سوشل گیترنگ کوئی شادی بیعہ کے معاملات کوئی ایسی تقریبات جہاں پر جا کے آپ کو اپنے پرانے دوستوں سے ملاقات ہو ساتھیوں سے ملاقات ہو وہاں پہ آپ کی شرکت ہونے کی پوسیبلیٹی ہے اس کے علاوہ آپ کا تھوڑا سا ریلیجیس افیر میں ایکٹیو ہوں گے مذہبی رجحان آپ کا بڑے گا مذہبی سفر کرنے کا آپ سوچیں گے زیارت عمرہ یا کسی ولی اللہ کے مظاہر پہ جانے کی تھوٹ آپ کو آ سکتی ہے یہ ایسی پرسنالیٹی سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے اور ایک چیز کا خیال لکھئے گا بینکنگ میٹر کے اندر لینڈین میں سائن کے اندر چیک دینے لینے میں یہ ذرا خیال لکھئے گا مثلا اس میں احتیاط کے ٹکازوں کو ملو سے خاتے رکھئے گا یعنی پریکوشن کے طور پر آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے اور میں صحت کے حوالے سے تو شروع میں ہی بتا چکا ہوں ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ میں کہوں گا جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے اس سے آپ کو ریزلٹ تھوڑے کم ملیں اور یہ وہ دور ہوگا جہاں پر آپ اپنی اسٹیڈی کو انہانس کرنے کا سوچ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزہ جیمنائی جیمنائی والوں کو یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کا کوئی پرانا کام کوئی اٹکاوہ کام کوئی ایسا کام جو بہت عرصے سے مٹیریلائز نہیں ہو رہا تھا وہ مٹیریلائز ہو سکتا ہے گھریلو جو ایٹماسفیر ہے آپ کا ہوملی، ٹومیسٹک، وہ آپ کا بیٹر ہونے لگے گا اور اگر کوئی تلخی پیدا ہو گئی تھی تو انشاءاللہ وہ ریڈیوز ہونے لگے گی آپ نے اپنے ڈائیجیشن کا خیال لگنا ہے ڈائیجیسٹیف سسٹم کا خیال لگنا ہے یہ اس کو اگر میں اور اسپیسیفائی کروں تو اپنے میدے کا خیال لگے گا رومینٹک میٹرز میں کچھ چیزیں آپ کو ایکسپوز ہو سکتی ہیں اچانک پتہ چل سکتی ہیں اور آپ کو تھوڑا سا اپنے ایکسپنسز کو کنٹول کرنا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انیسیسری کچھ آپ کے جو ہے اچانک اخراجات آ جائیں جو آپ کو بہرحال نہیں بھانے پڑے اور آپ کو اپنے سے بڑی عمر کے لوگ اپنے سے سینئر لوگوں سے کوئی اچھا مشورہ اچھی صلاح یا اچھی ایڈوائز میں لے کے بھی بھرپوری مکان ہے آپ کو ایک چیز کا خیال لکھے گا آپ نے جسوا کی طور پر کوئی فیصلے نہیں کرنے آپ نے فیصلے کرنے اپنی وزڈم کے ساتھ اکل و دانش کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ اپنے سے سینئر لوگوں سے کوئی اچھی ایڈوائز کوئی اچھی صلاح مل سکتی ہے پروپرٹی سے ریلیٹڈ میٹر میں کوئی چلس بازی مات کیجئے گا اور بہت سو سمجھ کے آپ نے ڈیل کرنی ہے اس کے علاوہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوگا ہو سکتا ہے آپ کی کوئی پروپرٹی کی ڈیل یا آپ کی کوئی گاڑی کی ڈیل وہ مٹیریلائز ہو سکتی ہے کوئی سلیٹ کوئی مکان اس کی پوسیبلیٹی ہے اور ایک چیز کا اور بھی خیال لکھئے گا کہ آپ کو کوئی نیا کام نئی چیز میں میرا مشورہ ابھی فیلال اس افتے میں ہاتھ نہ ڈالیئے گا جو آلیڈی کر رہے ہیں جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے کوئی حرد نہیں ہے اور کوئی جذبات میں آکے کوئی ڈیسیشن مٹ لیے گا اس کے علاوہ آپ کا تھوڑا بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ اچانک جو ہے وہ فوکس میں آئیں گے آپ کی بچوں کی ایڈیوکیشن اور اچھی بات ہے اس پر آپ کو سیریسلی کوئی ڈیسیشن لینا پڑے گا اور ہیل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا آپ کو تھوڑا سا آپ نے ایک تو اپنے اس ٹھمک کا تو بنے بول ہے دوسرا آپ نے اپنے خاص طور پر گلے کا خیال لگنا ہے اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان کینسر کینسر والوں کے لئے میں یہ کہوں گا اگر آپ کسی کے ساتھ اپنی ڈیل بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ اپنے ڈسپیوٹ ختم کرنا چاہ رہے ہیں جہلڑا تو انشاءاللہ آپ مخلصی کے ساتھ کوشش کریں گے تو آپ کو ریزلٹ اچھے من سکتے ہیں ایموشنل معاملات میں تھوڑا سا آپ کو کچھ جیسے یہ کہلے کہ تھوڑی سی ڈس اپائنمنٹ ہو سکتی ہے لیکن اللہ بہتر کر دے گا اور زیادہ وہ جو کہتے ہیں نا اپنے نقصان کو کور کر دے کے چکر میں فردر انویسٹ نہ کریے گا رک جائیے گا ایک چیز جو آپ کو سوٹ نہیں کرے تو اس کی طرح نہ جائیے گا سبر کیجئے گا انشاءاللہ ریزلٹ بہتر آئیں گے آپ کے لئے اس کے علاوہ آپ کے پروفیشنل لائف میں آپ کو کچھ ایڈیشنل جو ہے ریسپونسیبیلیٹی جو ہے وہ مل سکتی ہے اور آپ اوور کمیٹک مت کریے گا اپنے آپ کو کچھ آپ کی سوشل لائف میں اضافہ ہوگا اور نئے نئے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ڈیولپ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ایک چیز میں یہ کہوں گا اپنا راز کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجئے اور خاص طور پر وہ لوگ جو سوشل پیڈیا سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اچانا کہ اس ویک میں آپ کو کہیں اوور اسٹریس ہونے کی وجہ سے یا کوئی غلط کھانا بیکٹیڈیا والا کھانا کھانے کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا بختی طور پر ہیلتھ کا پرابلم ہو سکتا ہے اور یہ وہ چیز بھی ہوتی ہے جب انسان کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ یا میں اپنے گھر کو ریپیئر کر لوں یا میں اپنی چیزوں کو ریپیئر کر لوں یہ چیز والد ہو پڑی بھی اس کو نکال دوں یہ تھوٹس آتی ہیں آدمی کی دماغ کے اندر اور شاید کر بھی لے آپ کچھ نئی چیزیں اپنے گھر کے لئے آپ خرید سکتے ہیں جو گھرے لوستعمال کی چیزیں ہو سکتی ہیں اس پر پیسے کے آپ کے اخراجات نظر آتے ہیں یاد رکھئے گا کسی اجنبی پر کسی اس آدمی کو جس کو آپ پہلے سے نہیں جانتے اس پر فیننشل معاملات پر خاص طور پر ٹرسٹ نہ کیجئے گا اور نہ آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ بریچ ہو سکتا ہے دھوکہ ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈسپائنٹ کرے آپ کو اپنے اگر آپ کہیں سے کوئی فنڈ ایکسپیکٹ کرتا ہے یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے میں فیننشل یا ہیلپ آؤٹ ہو جوں گا تو مائٹ بے پوسیبل یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور آپ کو مل جائے گو پیسہ اس کے علاوہ ایک چیز کا اور خیال نہ کیے گا اگر کسی دو سرشتے دار کے ساتھ کوئی ڈیفرنسز پیدا ہو تو اس کو زیادہ لنگر ہون نہ کیجئے گا اس کو وہیں پر ختم کر لیجئے گا محنت کے اکارڈنگ آپ کے ریزلٹ اچھے آنے کا امکان ہے اس کے بعد ہمارا پانچوہ برج ہے برج ایسد لیو لیو والوں کو میں یہ کہوں گا اگر آپ پرپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ویک میں آپ کی کچھ ماتیریل آئیز ہو جائے جس سے آپ کو اچھا خاصا بینفٹ پہنچ جائے اور میں یہ لیو کو ایک اور بھی ایڈوائز کروں گا اپنے آپ کو دور رکھیے گا اور اپنے جو ڈیوٹی ہے اس کو فوکس کریے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا جو اس وقت پوزیشن ہے آپ کے پلائنٹ کی وہ کہتے ہیں نا پٹاخا بم بن جائے والی ایک چیز ہو سکتی ہے تو کوشش کیجئے گا اپنے ہائی اپس کو اپنے سوپیریئر کو جو لوگ جن کو ابھی تک شادی شدہ جوڑے جن کو اولاد ان کے کوئی اولاد کے حوالے سے کوئی ڈیوز آ سکتی ہے سفر کے علاوہ آپ کوئی جوب کے حوالے سے یا اپنی نوکری کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے یا تھوڑے سے وری ہو سکتے کہ what should do کیا کرنا چاہیے یہ سوچ جائیں گی لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی جوب کے حوالے سے کامیابی مل سکتی ہے لوگوں کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو بڑھا سکتے ہیں اور آپ نے جو اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی ایکسٹر انکم کے لئے پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالی آپ کو سکسس رہ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ڈومیسٹک افیاد میں کوئی پرابلم آ گیا تھا یا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو انشاءاللہ تعالی افام و تفیم سے وہ چیزیں بیٹر ہو سکتی ہیں آپ کی اس کے علاوہ لئے لوگوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ نے اپنی صحت کا اجیاد کرنی ہے اور اپنے گھر میں اگر والدین میں سے کوئی بیمار ہے تو ان کی صحت کا خیال لکھی گا ہو سکتا ہے آپ کے والدین میں سے کسی کو اچانک تھوڑا سا ہیل کا پرابلم ہو اللہ سب بہتر کرنے والا ہے میرے پر کنپاپ کے صدقے اور اس کے علاوہ اگر آپ کہیں جانے کے لئے یا کہیں سفر کے لئے پلان کر رہے ہیں تو وہ چیز آپ کی جو ہے سوٹ آٹ ہو سکتی ہے کچھ نائنے لوگوں سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے کچھ سپورٹیو لوگ آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ پروپٹی سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو بینفٹ گین ہونے کا امکان ہے اور ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہے تھوڑا آپ کا ابھی اتنا اچھا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے سکس زوڈک سائن ورگو یعنی برج سملہ برج سملہ والوں کو میں یہ کہوں گا اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں مگر اس کو کرنے سے پہلے اس کے تمام انگلز کو دیکھ لیجئے گا آپ کے اپنے ان لاؤز کے ساتھ اگر کوئی پرابلم چلنا ہے تو وہ بہتر ہو سکتے ہیں اور اس میں کوشش کیجئے گا کوئی تیسرا آدمی یا کوئی بھار کا آدمی اس میں غلط فہمیاں نہ پھیلائے تو وہ بہتر ہے کہ آپ خود کلیئر کر لیں یہ بھی پوسیبل ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے کوئی پروموشن کوئی ریکارگنیشن کوئی فائننشل بینیفٹ یہ آپ کو ہو سکتا ہے پروپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی میٹر آپ کا حال ہو سکتا ہے آرگومنٹ انیسیسری بحث کرنے سے اوائٹ کیجئے گا اور ہو سکتا ہے اگر آپ سے کسی نے کوئی کمیٹمنٹ کیوئے تو تھوڑا سا اس میں ڈیلے آ سکتا ہے یہ خیال کلی جگہ مگر وہ وقتی طور پر ہوگا اور کوئی ایسی جگہ اچانک آپ کو ٹیبلنگ کے لئے جانا پڑے جہاں سے آپ کو کچھ گین ہو یا بزنس کے حوالے سے ٹیبلنگ ہو سکتی ہے جو برگو لوگ جن کے رومنٹک معاملات ہیں ان کو تھوڑی سی احتیاط کنی چاہیے لیکن مثلا اس میں جذباتی بننا کیجئے گا دماغ کے ساتھ چلیے گا اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان کی شادی ہیں نہیں ہیں جن کی شادی ہیں ان کو میں کہوں گا بچوں کے ساتھ آپ ٹائم سپینٹ کریں گے اچھا ٹائم اور ہو سکتا ہے بچوں کی کوئی فرمائش یا بچوں کے حوالے سے ان کی کوئی ڈیزائر اللہ تعالیٰ میرے پر جتانپاک کے سپٹے پوری کروا سکتا ہے بچے وائف اس ٹائم میں بات کر رہا ہوں یعنی آپ کے جو گھر کے امیڈیٹ فیملی ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی پرانی چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے پرانی چیز یہ پرانی گاڑی بیٹھی اچھے پرائز پر نکل گئی پرانی کوئی مشین نہیں بیٹھی وہ اچھے داموں پر چلی گئی اس بات کا بھی قبی امکان ہے تھوڑا سا ایک چیز کا خیال لکھی گا یہ میں آپ لوگوں کو خاص طور پر کہوں گا کہ اپنے کمیونکیشن اسکلز انہینسٹ ہوں گے لیکن اس میں رسک کو نہ انوال کیجئے گا یا کوئی ایسا کام نہ کیجئے گا جس سے کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو اور یہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال لکھ رہا ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر زیادہ ٹرس مک کیجئے گا ایڈوکیشن کے حوالے سے اس وقت آپ کا مساوئیہ نہیں ففٹی ففٹی چل رہا ہے اس کے بعد ہمارا ساتھ پا برج ہے برج میزان لبرا لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا اللہ کا کرم تو رہے گا ہیلپ کے حوالے سے لیکن پھر بھی ایک انسین جسے کہلیں آپ ایک سٹریس فیل کر سکتے ہیں یا ویکنس فیل کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو خاص طور پر ایک چیز کا اور خیال رکھی گا یہ بھی میں نے کہا ذہن میں آیا میں نے لکھ لیا کہ جو زہریلے جانور ہوتے ہیں مثلا جیسے سام، بچھو، کتا یا ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھی گا اور ایڈوینچر رپٹائل جو ہوتے ہیں ان سے دور رکھی گا اس کے علاوہ آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے طرح احتیاط بھرتنی ہے گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران آپ نے رسک نہیں لینا ورنہ ہو سکتا ہے کوئی تکلیف کوئی چھوٹ کوئی چیلان کوئی فائن اس ٹائب کی چیز ہو جائے اور آپ اگر جوب میں ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی سی آپ کو چھوٹی موٹی ڈساپائنمنٹ ملے اور جلد بازی مت کیجئے گا ماملے کو لنگ اراؤن کیجئے گا ڈیلے میں لے کے جائے گا چیزیں ایسا ایسا سوٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیو انٹیک والا ماملہ آ جائے کچھ لوگ کچھ لوگ کی بنیاد پر آپ کے مسئلہ حل ہو جائیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی رشتے کے حوالے سے متلاشی ہیں تو اچانک ہو سکتا ہے کوئی رشتے کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو جائے اور آپ کو میرا تو مشورہ یہی ہے پولٹکس ہے آپ کو دور رکھیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا اور جتنا آپ تحمل اور صبر کے ساتھ کام لیں گے اتنا آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور اگر آپ نے جل بازی کی یا زد دکھائی یا کوئی ایگو دکھائی تو آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اس کے علاوہ گھر کی کچھ الیکٹرونک اشیاء کے اوپر یا تو ان کی مرمت یا ان کی خرید پر کچھ آپ کی رقم خرچ ہوتی بھی نظر آتی ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی مشینی کی ریپیرنگ کرانا پڑے آپ کو الیکٹرونک سے جس کا تعلق ہو اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں تو ہوں گا اپنی محنت کو زیادہ کیجئے کسی کے کمیٹمنٹ کسی کی باتوں پہنا جائیے گا اپنی تیاری پوری کیجئے گا جس طرح پہلوان اکھاڑے میں اترنے سے پہلے اپنے آپ کو فلی پرپیئر کرتا ہے میں ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ چیزوں میں کہہ رہا ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ میں کوئی جاب میں تبدیلی کروں یا جاب میں سوچنگ کروں ابھی تھوڑا سا رو جائیں آپ ہی چل کے حالات آپ کے لئے زیادہ بہتر ہو جائیں گے اور ہیلٹ کے معاملے میں آپ نے اپنی سکین آئیز اور تیت کا خیار لگتا ہے دانتوں کا اچھا جی اس کے بعد ہے ہمارا آٹھوہ برج اسکالپیو یعنی برجے اکرب برجے اکرب والوں کے لئے میں یہ کہوں گا اسکالپینز کے لئے کہ کچھ تھوڑی سی ڈسپوائنمنٹ ہو سکتی ہے جن پہ آپ وہ کہتے ہیں غرور جن کے خلوص پہ تھا مجھ کو کرم ہونی کا ہے شامل میرے مٹانے میں تو کوئی ایسا دوست یا ایسا ساتھی نہ مل جائے جس سے آپ کو وقتی طور پر ڈسپوائنمنٹ ہو جائے اور سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ اسکالپین لوگوں کو کہوں گا اپنی سکریٹس یا اپنے پاسورٹ کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجئے گا ونہ آپ کے لئے نقصان ہونے کا اطمال ہے اندیشہ یعنی پاسیبلیٹی ہے اور جو آپ کو بزنس کے اندر اگر کوئی لکاوٹ آ رہی ہے تو انشاءاللہ لیٹر آن وہ صحیح ہو جائے گی اور آپ کو بھی یہ ایڈوائز کروں گا کہ اپنے آپ کو اڑتا تیر نہ لیگے گا یعنی خامہ خام کا اپنے آپ کو کسی معاملے میں نہ ڈالیے گا اور کسی اور کی ذمہ داری اپنے پڑھنا لیگے گا کیونکہ شاید حالات اس بات کی اجازت نہ دیں آپ کو اپنے اندر ایک ظاہر جذباتی تو ہوتے ہیں اسکار پر لیکن اپنے اندر تھوڑا سا جو ہے ٹھہراو پیدا کیجئے گا تو وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا کوئی پروپرٹی کے ڈین سے ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کے حوالے سے کوئی گوڈ نیوز مجھ جائے آپ کو ہاں ایک چیز کا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ کے کوئی پرانا جو ہے ایموشن سے محاملہ چل رہے تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اچانک آپ کی ملاقات ہو اور آپ کے دل میں اس کے لیے ایک کارنر بنے مرد اور دونوں کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو اسکارپیون عورتیں ہیں فیمید ان کو تھوڑا سا کچھن میں کام کرتے ہوئے یہ فائر کے پاس یا چھوڑی چاکو کا استعمال کرتے ہوئے تھوڑی سی اتیاد کرنی چاہیے بلیڈنگ کٹ لگنے کے اس کے امکانات ہیں اور اگر آپ کی اولاد نہیں ہوئی یا آپ کا وہ پروسیس چلا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی گوڈ نیوز سنوا دیں ہاں یہ بھی خیال آئے گا ٹرائبلنگ کا بھی امکان بنے گا اور اگر آپ اس ٹرائبلنگ میں سپریچل ٹرائبلنگ یا ریلیڈیوز ٹرائبلنگ ہے تو پھر تو بہت زیادہ امکان ہے بعد کے کوئی حج، عمرہ، زیارت اس پہ جانے کے لیے آپ کو پلاننگ ہو سکتی ہے اور کوئی آپ کا پرانا رشتے دار جس سے آپ کا پروبلم چل لہا ہوگا یا جھگڑا چل لہا ہو سکتا ہے وہ اچانک سوٹ آؤٹ ہو جائے اور اپنے آپ نے بلیڈ پیشر کا خیال لگ رہا ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایڈوینچر نہیں کرنا ہو کہتے ہیں نا میں سویمین کا لوں میں اوپر سے جمع لوں یا میں اس کو زبردستی کی وہ چیز نہیں کریے گا ہاں کوئی گاڑی کی خرید و فروخت ہونے کا بھی امکان ہے اس کے بعد ہمارا نوہ برج ہے برجہ فوس سیجیٹریل سیجیٹریل سالوں کو میں یہ کہوں گا اگر آپ کا کوئی پینڈنگ میں کام پڑا ہوا تھا پراپرٹی سے ریلیٹڈ تو ہو سکتا ہے اچانک وہ موبیلائز ہو جائے اگر آپ کا کوئی لیٹیگیشن میں معاملہ چلتا تھا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے کوئی آپ کو گوڈ نیوز سنوا دے یہ بھی امکان ہے کہ اگر آپ کانسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی ریپیرنگ کا کام یا گھر کی تعمیر کا کام رکا ہوا ہے تو وہ اچانک موبیلائز ہو جائے اس باق کے امکان ہے اور اگر آپ اپنے بچوں کے لیے ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کوئی پوزیٹیو ڈیویلپنٹ ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نیا ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نیا معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی نیا ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو دیکھ پھل کے آپ کر سکتے ہیں پارٹنرشپ کے لیے اگر آپ کو کوئی بولے تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیجئے گا اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں چاہے آپ چیک سائن کریں چاہے اگرمنٹ سائن کریں چاہے کونٹیکٹ سائن کریں اس کو پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد you will have to sign پھر آپ نے سائن کرنا ہوگا اس کو لیکن اس کو بغیر دیکھیں آپ نہ سائن کریں گے جب تک دیکھ نہ لیں پھر اس کے بعد سائن آپ کرنے کے قابل ہوں گے یہ میری ایڈوائز ہے آپ آپ کوئی امیگریشن کے حوالے سے یا کہیں جانے کے حوالے سے کوئی ویزا کے یا امیگریشن کے حوالے سے کسی ڈاکومنٹ کے مطلاشی ہیں یا اس کے لئے آپ بہت عرصہ سے بیٹھ کر رہے ہیں تو وہ سکتا ہے اچانک آپ کا ہو جائے وہ سیڈیٹریس لوگ جو مایگرین کے شیارٹک پین کے یا جوڑوں کے درد کے اور لیڈی مرید ہیں تھوڑا سا ان کی وہ چیزیں اگریویٹ ہو سکتی ہیں بڑھ سکتی ہیں تو وہ خیال ہے کہ اللہ کرم کرے گا اس کے علاوہ آپ نے کانوں کو کم استعمال کرنا ہے آنکھوں کو زیادہ استعمال کی جائے گا مطلب سنی سنائی باتوں پر کسی کے یقین نہ کلی کی گا جب تک اس کو ریچیک نہ کر لیں اور اگر آپ کوئی اسپیکولیشن کے کام میں ہاتھ ڈال لیں تو اس میں نہ گسی گا ونہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی کوئی بہتری ہو سکتی ہے اور دوسرا آپ کو ایک چیز کا یہ خیال لکھنا چاہیے ہو سکتا ہے might be possible کہ آپ کا کوئی پلوٹ یا فلیٹ یا کوئی زمین کا ٹکڑا جس کا کوئی گھاک نہ آ رہو اچانک آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی اچھا سا گھاک اس حوالے سے پھیل دے اچھا جی اس کے بعد ہمارا دسوہ برج ہے برجے جتی کیپریکون کیپریکون والا کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنی انویسمنٹ کو دیکھ بھال کے کیجئے گا اور آپ جو پلاننگ کر رہے ہیں اگر وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے تو پھر تو صحیح ہے اگر وہ شورٹ ٹرم کے لیے تو پھر صحیح نہیں ہے دیکھ بھال کے اس میں ہاتھ ڈالیے گا اور اپنے تخراجات کو اپنے ایکسپینسز کو ذرا کنٹور کرنے کی کوشش کیجئے گا وہ جو کسی کرانک مرز کا شکار ہے ان کو چاہیئے کہ اپنے مرز کا حوالے سے احتیاط کریں یا ڈاکٹر سے ایڈوائز لیں ان کے لیے بہتر ہے اگر آپ بیٹونے ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ٹریبلنگ کا آپ کا موڈ ہو رہا ہے تو ہاں اس میں انشاءاللہ کامیابی ملنے کا بہت ملنے امکام کر رہا ہوں اور اچھی بات یہ کہ اگر آپ کے کہیں پہ باتچیت چلے گی اور اس میں اچانک ٹیزی آنا شروع ہو جائے گی یا آپ کے بچوں کے حوالے سے کوئی رشتوں کے حوالے سے باتچیت تھی تو وہ مٹی ریلائز ہو سکتی ہے اور ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے تھوڑی سی مائنر سی آپ کو ملیا ہے یا آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویسا نتیجہ نہ آئے امکان ہے اللہ چاہے تو اس کو بدل بھی سکتا ہے اور آپ کو اگر اپنے لیٹیگیشن کے معاملات میں یعنی کوئی مخدمہ چل رہا تھا یا کوئی 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 چل رہا ہے اور آپ کو اپنے سامنے والے فریق کی مزید چلے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آپ کو اپنی گھاڑی کی تبدیلی یا اپنی بائی کی تبدیلی اس چیز کا امکان بنتا ہے اور ایک چیز کا خیال رکھے گا آپ اگر کوئی کیش جو ہے اس کو کری رہے ہیں یا کوئی چیز کری رہے ہیں جیسے کیپریکون اور زیورات بہت زیادہ پینے میں تو میں کہوں گا تھوڑا سی تیار کی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی چوری اڈکیتی کا اندیشہ نہ بنے اور ہیلتھ کے حوالے سے میں نے جو آپ کو کہ اگر کوئی ڈائمی مرض ہے جیسے شگر ہے بلٹ پیشر ہے کیڈنی کا پرابلم ہارٹ کا پرابلم ان کو تیک ٹیئر کرنی چاہیے اس کے بعد ہمارا گیاروہ بوجھے دل یعنی ایکوریس ایکوریس سوالوں کو میں یہ کہوں گا اپنے اضدواجی معاملات کا تھوڑا سا خیال لگی گا مگر اللہ تعالیٰ کے ابھی آپ کے ساتھ کرم چل کبھی کبھی آپ کو ٹانگ میں یا کمر میں درس کی شکایت ہو سکتی ہے اور اس کی طرف توجہ دیجئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کوئی خواب ڈرین آئیں اس بات کا امکان ہیں مگر گھورائیے گا نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہاں آپ کے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ کچھ اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں اور ویڈر چینج کا اثر آپ کے اوپر آنے کا امکان ہے اگر آپ کوئی ایکسٹر انکم کے لیے یا کوئی نیا کام شروع کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالی آپ کو کامیاب اس وقت تک اس پہ ڈیسیشن نہ لی دے گا اور آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال لگ رہے ہیں یہ وہ دور ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کو مرد ہو عورت ہو تھوڑا سا کنفیوجن آتا ہے کبھی کبھی مظہر ان کے گھرے لوگ معاملات یا ان کے افضواجی معاملات پہ کہیں کوئی پرابلم یا کوئی ٹینشن آسکتی تو اس کو اپنی اقل و فہم کے ساتھ وزڈم کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے اور اچھے طریقے سے نکال ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی موچ آجائے چھوٹ لگ جائے ٹھوکر لگ جائے ان چیزوں بہتر چلتی رہیں گی اور میں آپ لوگوں کو ایک اور ایڈوائز کروں ہا اپنے دانتوں کا خیال لگ گمز کا خیال لگ اور ظاہر ہے وہ لوگ جو پانچ چھالیا یا اس قسم کی چیزیں یوز کرتے ہوں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اور فائننشل میٹرز میں کوشش کے ذریعے اسے کوئی بات نہیں ہے اور یہ ہفتہ میں آپ کو ایٹ ایڈوائز ضرور کروں گا ویسے تو ہر مسلمان کو ہر وقت دینا چاہیے لگن آپ کو اس ہفتے میں صدقہ ان چیزوں کی طرف تھوڑا سا اپنا رجحان بڑھا دیجئے گا عمل کرتے تو اس کو بڑھا دیجئے گا ایڈوکیشن سے ٹھیک ہے ماملہ آپ ٹرابلنگ کے بھر امکان آتے وہ بن سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا باروہ برج 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 پائیسز پائیسز والوں کو میں یہ کہوں گا اگر آپ بینکنگ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کے لئے کوئی اچھی نیوز آسکتی ہے اگر آپ فائننشل انسٹیٹیوٹ کامرس ریلیٹڈ فیلڈ میں تو ہو سکتے کوئی آپ پر چھنیوز مل جائے اور اگر آپ بینک کے ساتھ کوئی معاملہ ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اللہ تعال آپ کے لئے نکال دے گا اور اگر آپ نے اپنے لیگل میٹرز میری بات کو سنیجی اگر لیٹیگیشن کے معاملات کیسیز کے معاملات چل رہے ہیں تو اس پہ افہام و تفہیم سے کام لیجی تو آپ کے لئے بہتر رہے گا آپ کو سکتا ہے اچانک سپورٹ مل جائے ہو سکتا ہے کوئی ایسا جل جال جائے جو آپ کی تخدیر کو سوٹ کرتا ہو یہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ نے جذباتیت نہیں دکھانی اور اگر آپ لانگ ٹرم میں کچھ کرنا اور اگر آپ لانگ ٹرم میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے ریزلٹ آپ کے حق میں بہتر آسکتے ہیں ذرا سا مجھے لگتا ہے کہ کچھ آپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک ٹیمپریری فیز ہوگا وہ نکل جائے گا ہو سکتا ہے آپ کوئی رشتہ کوئی پروپوزل مٹی ریلائز ہو جائے اور تھوڑا سا مجھے لگتا یہ شاپنگ کی طرف یا آپ کی کچھ چیز بائی آؤٹ کرنے کے لیے تھوڑے سے مجھے اخراجات نظر آتے ہیں اور وہ لوگ جو بہن جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو کوئی سکسیس مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جلد بازی میں کوئی تبدیلی اس کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں اور یہ ہفتہ تھوڑا سا آپ گھر لکام گھر کے لیے بیٹری مرمر ان چیزوں پر آپ کا مجھے نظر آتا ہے زیادہ فوکس رہے گا اور کچھ ایک ایکمپنٹ یا کچھ انسٹرومنٹ خریدنے کی طرف الیکٹرونکس کی چیزیں خریدنے کی طرف بھی آپ کے اخراجات نظر آ رہے اگر آپ نے سمل کے چلا اپنے ایکسپینسز اور انکم کو بیلنس کیا تو چیزیں بہتر رہیں گی اور اس چیز پر آپ میں خاص خیال لگ رہنا ہے میرے کا دوسرا آپ نے تھوڑا سا میرے بھی پاسیبل کہ آپ کے بارہ بروچ کے حوالے سے بتاؤ اگلی ویڈیو تب کے لئے اجازت دیں کے بہت شکریہ